چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے عجر سنا ایک نیکی ایسی ملے تسکے جو برابر ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فریئے الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلى آلی کا واصحابی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلى آلی کا واصحابی کا یا نور اللہ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اور ہمارے اس پروگرام کے نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں اور قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفرمیشن حاصل کرتے ہیں آج بھی ہمارے پاس پیارے پیارے سیگمنٹس ہوں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں پیارے بچوں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر روزانہ ایک ہزار بار درود پاک پڑھے گا کتنی بار ایک ہزار بار کتنی بار ایک ہزار بار درود پاک پڑھے گا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے سبحانہ صلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیارے بچوں اور کٹز مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ہائے پہنے قرآن چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن تو کٹز مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ واقعہ سیکھ رہے تھے اور سورہ واقعہ کی ہم چھ آیات سیکھ چکے ہیں آج انشاءاللہ ہم مزید دو آیات کی تلاوت کریں گے تو پیارے بچوں آپ تیار ہیں جی تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سنا ہوں گا اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ پیارے بچوں سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں نون ساکن ہے کیا ہے نون ساکن کیا ہے نون ساکن اور اس کے بعد تا آ رہا ہے کیڈز مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بچوں اخفہ اخفہ ہوتا ہے اور وہاں پر ہم غنہ بھی کرتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف اخفہ میں سے تا آ رہا ہے تو یہاں کیا ہوگا اخفہ اور اخفہ میں ہم کیا کرتے ہیں غنہ تو یہاں پر بھی ہم گنہ کے ساتھ اس کی ادائیگی کریں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں میم ساکن ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے کیڈز مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی بتا چکا ہوں کہ جب بھی میم ساکن کے بعد پا اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بچوں اظہار شفوی ہوتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں میم ساکن ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا اور یہاں گھنہ کریں گے گھنہ نہیں کریں گے اظہار شفوی میں گھنہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں گھنہ ہم نے نہیں کرنا پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں جیم پر دو زبر کی تنوین ہے کیا ہے دو زبر کی تنوین دو زبر ہیں یہاں پر اور اس کے بعد ثا آ رہا ہے اور ثا بھی حروف اکفہ میں سے ہے تو یہاں کون سا قائدہ ہوگا اکفہ ہوگا کیا ہوگا اکفہ ہوگا کیونکہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اکفہ میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اکفہ ہوتا ہے یہاں پر تنوین کے بعد حروف اکفہ میں سے ثا آ رہا ہے تو یہاں پر اقفہ ہوگا اور یہاں گھننا کریں گے کہ نہیں کریں گے پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے ثا ثا ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ثا کی ادائیگی میں بہت سارے لوگ گلتی کرتے ہیں ایک حرف ہے ثا دوسرا حرف ہے سین اور تیسرا حرف ہے سود پیارے بچوں جب ہم ثا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی سیٹی کی آواز ان دونوں میں آتی ہے نہیں آتی تو جب ہم اس حرف کی ادائیگی کریں گے تو یہاں پر اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ ان دونوں ثا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پیارے بچوں سین اور سود میں بھی ایک فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ سین کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور سود کو موٹا پڑھتے ہیں کیونکہ سود حروف مستالیہ میں سے ہے اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سود لکھا ہوا ہے تو اس میں سیٹی کی آواز بھی آئے گی اور اسے ہم پر پڑھیں گے موٹا کر کے پڑھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر گولتا ہے اور گولتا کا قائدہ یہ ہے کہ جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہیں اور اس کے آخر میں گولتا ہو تو وقف کی صورت میں اسے ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں کس سے بدلتے ہیں ہا ساکن سے ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں تو اسے بھی ہم ہا ساکن سے بدل دیں گے پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ہا کیا لکھا ہوا ہے ہا بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے کہاں سے پڑھیں گے حلق کے درمیانے حصے سے کہاں سے حلق کے درمیانے حصے سے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے ٹھیک ہے یعنی اسے پڑھنا ہے اور اسے پڑھیں گے دونوں میں فرق سمجھ میں آیا جی اس فرق کا آپ نے خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں علف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہاں کیا ہوگا علف مدہ کیا ہوگا علف مدہ ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں آ رہا ہے تو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں آئے تو وہاں پر مدے منفصل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مدے منفصل مدے منفصل نہیں مدے منفصل کیا ہوتا ہے مدے منفصل مدے منفصل ہوتا ہے تو یہاں پر بھی مدے منفصل ہوگا ٹھیک ہے اور مدے منفصل کا قائدہ یہ ہے کہ اسے دو یا پھر ڈھائی علف تک کھینج کر پڑتے ہیں تو اسے بھی ہم دو یا پھر ڈھائی علف تک کھینچ کر پڑیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں گولتا ہے تو یہاں پر بھی وہی قائدہ اپلائی ہوگا اور یہاں پر بھی اگر ہم وقف کریں گے تو اسے ہاں ساکن سے بدل دیں گے ٹھیک ہے تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے اب آئیے ہمیں آیات کی مل کر تلاوت کرتے ہیں وَكُنتُمْ 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 ازواجا ثلاثہ ازواجا ثلاثہ فاہمیں سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی نہیں نکلے گی ٹھیک ہے ازواجا ثلاثہ ازواجا ثلاثہ وَكُنتُمْ ازواجا ثلاثہ وَكُنتُمْ ازواجا ثلاثہ وَكُنتُمْ ازواجا ثلاثہ اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے چلیں آپ سنائیں پھر سے پڑھو ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کیا آپ نے مزید بہتری کی ضرورت ہے اور کوئی سنائے گا یہی آیت چلیں آپ سنائیں ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کیا آپ نے لیکن بیٹا یہاں سا لکھا ہوا ہے یہاں دونوں جگہ آپ نے سیٹی کی آواز نکالی تو ایسا نہیں کرنا فاہم سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی نہیں نکلے گی اس بات کا خیال رکھنا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کیا آپ نے لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے اب اگلی آیت پڑھتے ہیں اچھا بل نہیں کرنا ٹھیک ہے یہاں پر کھینچنا نہیں ہے سواد کو موٹا پڑھنا ٹھیک ہے مَا أَسْحَابُ الْمَيْمَنَةِ 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 اب یہ آیت کون سنائے گا؟ سلیں آپ سنائے ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش کیا آپ نے لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے اور کوئی سنائے گا؟ آپ سنائیں اچھی کوشش کیا آپ نے لیکن بیٹا یہاں مددوں میں فرق کوئی خاص نظر نہیں آیا اب یہاں پر کھڑا زبر ہے تو اسے صرف ایک علف کے برابر کھینسنا ہے یہاں بھی کھڑا زبر ہے اسے بھی ایک علف کے برابر کھینسنا ہے اور یہاں مدد منفصل ہو رہا ہے اسے دو یا ڈھائی علف کے برابر کھینسنا ہے تو جسے جتنا کھینسنا ہے اتنا ہی کھینس کر پڑے کم یا زیادہ نہیں کرنا آپ نے تقریباً برابر برابر کھینس کر پڑا ہے تو ایسا نہیں کرنا اسے ایک علف کے برابر کھینسیں اسے دو یا ڈھائی علف کے برابر کھینسیں اور اسے ایک علف کے برابر کھینسیں تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں آپ پریکٹس کرتے رہیں بار بار اسے پڑھیں انشاءاللہ جب پریکٹس کرتے رہیں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری یہ تمام پروگرامز ہمارے سکرین پر دیئے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں آپ وہاں جا کر ہماری کی تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے یہ ہے مدسک المدینہ چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن میں صبح پونے آٹھ بجے مدرسہ آتا ہوں اس کے بعد ہم شاک شاک کی نماز پڑھتے ہیں پھر آٹھ بجے ہم دعائے مدینہ کے لئے جاتے ہیں آٹھ بیس پہ ہم کلاس میں آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد حاضری ہوتی ہے اس کے بعد پھر کارچ صاحب ہمارا سب وقت سنتے ہیں پھر دس بجے لے کر پونے بارہ بجے تک ہم سب کی سناتے ہیں جن دن بچوں کی سب کی ہو جاتی ہیں وہ منزل روایس کرتے ہیں اس کے بعد ہماری تلاوات کی کلاس ہوتی ہے کسی ہیں کارچ صاحب ہماری تلاوات سنتے ہیں ساڑھ بارہ بجے ستے لے کر ایک بجے تک ہم کھانا کھاتے ہیں اور نماز کی تیاری کرتے ہیں اس کے بعد ہم منزل روایس کرتے ہیں منزل روایس کرتے ہیں ایک بعد ہم اپنی قائلت کو منزل سناتے ہیں تین پچاس سے لے گا چاہ بجے تک ہمیں قائلت سمجھاتے ہیں اس کے بعد چاہ بجے چھٹی ہو جاتی ہے الحمدللہ مدرسط المدینہ بہار مدینہ شبہ حرز میں یہاں پر سات کلاسیں چل رہی ہیں جس میں ایک سو تیرانوے بچے شبہ حرز میں زیر تعلیم ہیں اسی طرح سات کلاسیں ناظرہ کی چل رہی ہیں جس میں دو سو کے قریب بچے الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس میں قائدہ پڑھ رہے ہیں کچھ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اصری علوم یعنی دنیاوی تعلیم بچوں کو بنیادی طور پر دی جا رہی ہے اور یہ مدرسط المدینہ بہار مدینہ انیس سو بانوے سے قائم ہے اور انیس سو بانوے سے الحمدللہ یہ مدرسط المدینہ قرآن سنت کی خدمت کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں سے الحمدللہ اب تک جو ہے یہ چھے سو سے زائد جو ہے وہ طلبہ اکرام نے حفظ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور اگر ہم ناظرہ قرآن کی تعداد دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً پندرہ سو سے زائد ہیں جس میں جنہوں نے یہاں سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے پچھلے سال جو ہے وہ دو ہزار بیس میں ہم نے تیس طلبہ اکرام ہمارے یہاں سے حفظ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور ناظرہ جو ہے وہ ایک سو چالیس بچوں نے الحمدللہ ناظرہ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے تو کیٹز مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے مدرسط المدینہ کی ایک اور برانس دیکھی اور دیکھا کہ کس طریقے سے ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہے ان کی تربیت کر رہی ہے اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ پاک ہماری اس پیاری تحریک دعوت اسلامی کو دن پچیسویں رات چھبیسویں ترقی عطا فرمائے اللہ مہین پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے تو پیارے بچوں آج ہم جو واقعہ سننے والے ہیں وہ ایک پتھر کے بارے میں ہے کس کے بارے میں ہے پتھر پتھر کے بارے میں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا یہ پتھر بہت ہی مبارک پتھر تھا اس کی لمبائی اور چوڑائی ایک ہاتھ تھی کتنی تھی ایک ہاتھ اور یہ چوکور پتھر تھا کیسا پتھر تھا اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دو موجزات ظاہر ہوئے کتنے دو موجزات ظاہر ہوئے ان میں سے ایک آجم سننے والے ہیں ٹھیک ہے پیارے بچوں ان میں سے ایک موجزہ یہ ہے کہ جب میدان تی میں بنی اسرائیل نے پانی نہ پایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا اسا یعنی لاتھی اس پتھر پر مارو تو آپ علیہ السلام نے اسا مارا تو اس پتھر سے پانی کے بارہ چشمیں جاری ہو گئے کتنے بارہ جی اس پتھر سے بارہ پانی کے چشمیں جاری ہو گئے اور بنی اسرائیل کی بارہ جماعتوں نے اپنے اپنے چشمیں سے پانی پیا اللہ پاک اس موجزے کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَا مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلَّتْ رِبِّ عَصَاكَ الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْ هُثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو تو فوراً اس میں سے بارہ چشمیں بے نکلے اور ہر گروں نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا پیارے بچوں دیکھا آپ نے کہ کس طرح اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے یہ مبارک موجزہ ظاہر فرمایا اور اس ایک پتھر سے بارہ پانی کے چشمیں جاری ہو گئے کتنے؟ بارہ پانی کے چشمیں جاری ہو گئے اب اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی سوچ رہا ہو کہ ایک چھوٹے پتھر سے بارہ چشمیں کیسے نکل سکتے ہیں تو دیکھیں اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اللہ پاک نے پتھروں میں کئی طرح کی خوبیاں رکھی ہیں جیسے کچھ پتھر ذائقہ تبدیل کر دیتے ہیں اور کچھ پتھروں کی یہ کالیٹی ہوتی ہے کہ وہ لوہے کو دور سے کھینچ لیتے ہیں اور بعض پتھروں سے تکلیف پہنچانے والے جانور بھاگ جاتے ہیں اور بعض پتھروں سے تو جانوروں کا زہر بھی نکالا جاتا ہے تو ہر طرح کی کالیٹیز اللہ پاک نے پتھروں میں رکھی ہیں تو جب اللہ پاک نے پتھروں میں ترہ ترہ کے اثرات پیدا فرما دیئے ہیں تو پھر اس میں کون سی حیرانی والی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ پاک نے یہ اثر پیدا فرما دیا کہ وہ زمین کے اندر سے پانی ججد کر کے چشموں کی صورت میں باہر نکالتا رہے یہ اللہ پاک کی قدرت ہے جس کا کوئی بھی انکار کر سکتا نہیں کر سکتا جی اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بے نکلتی ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانے جس کا نام ہے دس سوال چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن کیٹز مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے ہمارا دس سوال اور آج ایک طرف ہے ہمارے سلطان احمد بھائی اور دوسری طرف ہے حسنین بھائی ان دونوں کے درمیان کمپیٹیشن ہوگا مقابلہ ہوگا لیکن اس سے پہلے کمپیٹیشن کے رول سن لیتے ہیں پیارے بچوں اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو ٹین پوائنٹس ملیں گے کتنے ٹین پوائنٹس ٹین پوائنٹس لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں آپشن لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو ٹین پوائنٹس ملیں گے کتنے ٹین پوائنٹس اگر صحیح جواب دیں گے تو کتنے ملیں گے ٹین پوائنٹس لیکن اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا نہیں ملے گا تو سب سے پہلا سوال ہے سلطان احمد بھائی سے آپ یہ بتائیں قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کونسی ہے سورت القوسر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ قوسر ہے آپ کا جواب درست ہے سب سے پوائنٹس کتنے پوائنٹس ملیں گے ٹین پوائنٹس جی حسنین بھائی آپ بتائیں سورہ فیل سے سورہ ناس تک کتنی سورتیں ہیں آپسنس آٹھ نو یا پھر دس دس سورہ فیل سے سورہ ناس تک دس سورتیں ہیں کیا لگتا ہے صحیح جواب دیا ہے جی جی سورہ فیل سے سورہ ناس تک دس سورتیں ہیں آپ کا جواب درست ہے خوان اللہ کتنے پوائنٹس ملیں گے پائی پوائنٹس پائی پوائنٹس ملیں گے کیونکہ حسنین بھائی نے آپشن لے لیا ہے اب اگلا سوال ہے سلطان احمد بھائی سے آپ بتائیں قرآن پاک کی کونسی سورت مکڑی کے نام پر ہے آپشنز آپشنز سورہ انکبوت سورہ نحل یا پھر سورہ نمل سورہ انکبوت قرآن پاک کی وہ سورت جو مکڑی کے نام پر ہے وہ سورہ انکبوت ہے آپ کا جواب درست ہے خوان اللہ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے پائی پوائنٹس کیونکہ سلطان بھائی نے بھی آپشن لے لیا ہے اب اگلا سوال حسنین بھائی سے ہے آپ بتائیں سورہ رحمان کس پارے میں ہے سورہ رحمان ستائیس میں پارے میں ہے آپ کا جواب درست ہے تو کتنے پوائنٹس ملیں گے ٹین پوائنٹس ٹین پوائنٹس جی سلطان بھائی آپ بتائیں آیت کریمہ کون سے پارے میں ہے آیت کریمہ یہ مشہور آیت آیت کریمہ کہلاتی ہے یہ کون سے پارے میں ہے آپشنز تیسرے پارے میں پندرمے پارے میں یا پھر سترمے پارے میں تیسرے پارے میں تیسرے پارے میں آپ کا جواب غلط ہے آیت کریمہ سترمے پارے میں ہے اس سوال میں سلطان احمد بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا اب اگلا سوال ہے حسنین بھائی سے آپ بتائیں قرآن پاک میں کتنی آیات ہیں 6666 جی 6666 یعنی 6666 آیات ہیں آپ کا جواب درست ہے سبحانہ جوہاں تو کتنے پوائنٹس ملیں گے 10 پوائنٹس جی سلطان بھائی آپ بتائیں کس سورت کو قرآن پاک کی خوبصورتی یا زینت کہا گیا ہے آپشنز سورہ رحمان سورہ فاتحہ یا پھر سورہ مائدہ سورہ رحمان سورہ رحمان کو قرآن پاک کی خوبصورتی یا پھر زینت کہا جاتا ہے آپ کا جواب درست ہے سبحانہ جوہاں کتنے پوائنٹس ملیں گے 5 پوائنٹس 5 پوائنٹس جی حسنین بھائی آپ بتائیں کس اسلامی مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے رمضان المبارک رمضان المبارک رمضان المبارک میں قرآن پاک نازل ہوا ہے آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے سبحانہ جوہاں سورہ رحمان پوائنٹس ملیں گے 10 پوائنٹس 10 پوائنٹس جی سلطان بھائی اب آپ کا یہ آخری سوال ہے آپ یہ بتائیں کون سی سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑی جاتی ہے سورت الفاتحہ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑی جاتی ہے آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ کتنے پوائنٹس 10 پوائنٹس 10 پوائنٹس اب آخری سوال ہے حسنین بھائی سے آپ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج شریف کے موجزے کا ذکر قرآن پاک کی کس سورت میں ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل میں ہے آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ کتنے پوائنٹس ملیں گے 10 پوائنٹس اور اسی کے ساتھ حسنین بھائی کا ٹوٹل ہے 45 پوائنٹس اور سلطان احمد بھائی کا ٹوٹل ہے 30 پوائنٹس تو کون مینر ہے حسنین بھائی حسنین بھائی آج کے ہمارے مینر ہیں لیکن انشاءاللہ دونوں کو انامات دیے جائیں گے تو پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس پرگرام کا وقت مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے پرگرام میں مزید آیات مزید انفرمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلواللہ وبرکاتہ 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 مزید انفرمیشن مزید انفرمیشن